یہ ایک ایسی سچی کہانی ہے جو آپ کے اندر زندہ رہنے کا کبھی نہ ہار ماننے کا اور ہمیشہ لڑتے رہنے کا جذبہ پیدا کر دے گی اس کہانی کی شروعات میں ایک آدمی کو دکھائے جاتا اس آدمی کا نام ہے کارلیٹو پائز اور وہ کہتا ہے آج سے بیس سال پہلے جو بھی ہوا میں اسے کبھی بھول نہیں پایا لوگ کئی بار میرے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ اگر ہم اس سنناٹے میں اس خاموشی میں ہوتے تو ہم ضرور مر جاتے لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا میں اس خاموشی میں اس سنناٹے میں پہلی بار ایشور کو محسوس کیا اس ایشور کو نہیں جس کے بارے میں بچپن سے ہمیں بتایا جاتا ہے وہاں پر ایک الگی ایشور ہے جس کے بارے میں ہمیں کبھی نہیں بتایا جاتا وہ سبھی دھرموں سے اوپر ہے وہ سبھی ریتی ریوازوں سے اوپر ہے جہاں ایشور ہوتے ہیں وہاں پر دھرم نہیں ہوتا اور جہاں پر دھرم ہوتا ہے وہاں پر ایشور کا کوئی کام نہیں ہوتا اور اس کے بعد کہانی چلی جاتی ہے فلیش بیک میں بیس سال پیچھے اور آس تاریخ ہوتی ہے تیرہ اکٹوبر سن انیس سو بات تر اور یہاں پر یہ دکھائی جاتا ہے کہ سٹیلا میریس کالیج کی اولڈ کرسچن رگبی ٹیم ایک میچ کھیلنے کے لیے چلی جا رہی ہوتی ہے اور ان کی فلائٹ اینڈیز پروس شرنکھلا کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی رینج آف ماؤنٹینز ہے اور تب ہی ساری ٹیم کو ایک جھٹکا لگتا ہے جس سے سب چوکنے ہو جاتے ہیں اور ایک کے بعد ایک انہیں کئی جھٹکے لگتے ہیں دراصل ان کا پلین آوٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے اور پائلٹس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کریش ہونے والے ہیں اور تب ہی ان کے پلین کا جو رائٹ سائٹ کا پنک ہے وہ ایک پہاڑی کی چوٹی سے ٹکراتا ہے اور اس کے ٹکراتے پلین دو حصوں میں بڑھ جاتا ہے یعنی کہ جو اس کے پیچھے کا حصہ ہوتا ہے وہ پلین سے الگ ہو جاتا ہے اور کچھ پیسنجر بھی ہوا میں اڑ جاتے ہیں اور اتنی سپیڈ سے اڑنے کے بعد وہ زندہ بچ نہیں سکتے اب ان کا پلین پہاڑ پر کریش ہو چکا ہے جہاں چاروں طرح برف ہے اور وہ بہت سپیڈ سے گھسرتا وہ آگے جا رہا ہوتا ہے اور تب ہی وہ ایک چٹان سے ٹکراتا ہے جس سے بہت زور کا جھٹکا لگتا ہے اور اس جھٹکے میں بہت سارے لوگ گھائل ہو چکے ہیں پلین کا جب پیچھے کا حصہ اڑا تھا تو اس حصے کے ساتھ سات لوگ بھی اڑ گئے تھے جن سے ان کی مرتی ہو چکی ہے اور یہاں پر اب کافی لوگ گھائل ہیں لیکن جو لوگ بہتر کنڈیشن میں ہوتے وہ گھائلوں کی مدد کرتے ہیں کسی کا پیر کٹ چکا ہے کوئی بھیوش ہے کسی کے سر پر چوٹ آئی ہے آگے جو دو پائلٹ ہوتے ہیں ان میں سے ایک پائلٹ مر چکا ہوتا ہے اور دوسرا بہت بری طرح زخمی ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کی آخری سانسے لے رہا ہوتا ہے اور اس کے پاس انٹونیو اور کینیسا جاتی ہیں اور وہ پائلٹ کے ریڈیو سے آپریٹر سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ انہیں اپنی ایکزیکٹ لوکیشن بتا سکیں اور ان کو یہاں پر مدد مل سکیں لیکن ریڈیو کی بیٹری پوری طرح سے ڈیڈ ہوتی یعنی کہ وہ یہاں سے کسی سے بھی سمپرک نہیں کر سکتے اور کچھ ہی دیر بعد پائلٹ کی بھی مرتی ہو جاتی ہے اور ساتھی ساتھ یہاں پر چار اور پیسنجرز مر جاتی ہیں یعنی کہ اب چھے اور لوگ مر چکے ہیں اور جو باقی بچے ہوئے لوگ ہیں ان سب کو وشواس ہے کہ کل سویرہ ہوتے ہی ان کے لئے یہاں پر ریسکیو ٹیم آئے گی کیونکہ رات ہونے والی اور رات کو یہاں پر کوئی نے بچانے کے لئے نہیں آ سکتا کیونکہ سب کو بولتا ہے کہ یہاں پر جو سیٹس ہیں ان کے اوپر جو کور ہے ہم انہیں نکال سکتے ہیں تاکہ ہم انہیں بلینکٹ کی طرح یوز کر سکیں اور یہ بہت اچھا آئیڈیا ہوتا ہے لیکن رات کو تھنڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ٹیمپریچر تیس سے چالیس ڈگری کم ہو جاتا ہے یہاں پر لوگوں کو چوٹ لگیے وہ گھائل ہے وہ در سے کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ ان سے تھنڈ بھی برداشت نہیں ہوتی لیکن کسی طرح سے سب کے سب جتنے بھی لوگ یہاں پر بچے ہوئے ایک رات یہاں پر بتا لیتے ہیں اور اگلی صبح یہاں پر جو ایک کرو میمبر بچا ہوتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی فلیر گن ہے تاکہ جب انہیں لوگ بچانے کے لئے آئے تو یہ فلیر گن چلا کر انہیں اشارہ کر سکے کہ ہم یہاں پر ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی فلیر گن نہیں ہے اور ریڈیو کی جو بیٹریز تھی وہ پلین کی ٹیل میں تھی جو حصہ ٹوٹ کر الگ ہو چکا ہے اور انہیں نہیں پتا کہ وہ حصہ ان سے کتنی دور ہے لیکن پھر بھی انہیں پورا وشواس ہے کہ انہیں ریسکیو ٹیم ٹھونڈنے یہاں پر بہت جلدی آئے گی کیونکہ ایک پورا کا پورا پلین گائب ہوا ہے اب یہاں پر جتنے بھی لوگ مر چکے ہوتے ہیں ان سب کو باہر لے جائے جاتا ہے جس میں ایک عورت کی ڈیڈ باڈی بھی ہوتی ہے اور جب کارلی ٹوز اس عورت کی ڈیڈ باڈی کو دیکھتا ہے تو وہ اس سے معافی مانگتا ہے دراصل رات کو وہ اس پر چلائیا ہوتا ہے کارلی ٹوز وہی آدمی ہے جو یہ پوری کہانی سنا رہا ہے اور ان کے آس پاس جتنے بھی باڈیز ہیں جتنے لوگ بھی گائل ہیں وہ سب ان کے اپنے ہیں جو ایک دن پہلے ان کے ساتھ ہس کھیل رہے تھے اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے ان کے پاس کھانے کے لئے کچھ زیادہ سامان نہیں ہوتا کچھ چوکلیٹس ہوتی ہیں شیمپینٹس ہوتی ہیں لیکن ان کے پاس سگریٹس بہت ساری ہوتی ہیں اور یہ سب یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ راشن کو بانٹ کر کھائیں گے یعنی کہ کوئی بھی زیادہ نہیں کھائے گا تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ دن تک یہاں پر سروائیو کر سکے اور جب یہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں تب ہی انہیں ایک ہیلیکاپٹر کے آواز سنائی دیتی ہیں اور اس سے یہ سب خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں ڈھونڈنے کے لئے ریسکیو ٹیم آ چکی ہے لیکن اوپر بادل بہت زیادہ ہوتے ہیں اسی لئے ہیلیکاپٹر پر بیٹھے لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی انہیں ہیلیکاپٹر دکھ رہا ہوتا ہے بس یہ اس کی آواز سن سکتے ہیں اور اس طرح سے ایک اور رات انہیں اس جان لیوہ تھنڈ میں بیتانی پڑتی ہے ان کے پاس ابھی بھی امید ہے بہت سارے لوگ یہاں پہ بہت کیشول ہوتے ہیں وہ آرام سے بیٹھ کر سگریٹس پی رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پورا وشواس ہے کہ اگلے دن انہیں دوبارہ سے ٹیم ڈھونڈنے کے لئے آئے گی اور وہ ان سب کو یہاں سے نکال کر لے جائے گی اب پانی کی کمی پوری کرنے کے لئے یہاں پر یہ ایک سٹیل کی شیٹ لگا دیں تاکہ جب یہ اس کے اوپر برف ڈالے تو وہ سورج کی گرمی سے پگل کر پانی بن جائے یہاں پر ایک اور لڑکا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے نینڈو اور وہ چوٹ لگنے سے کومہ میں چلا گیا ہوتا ہے لیکن اب وہ ہوش میں آ جاتا اور اسے بتائے جاتا ہے کہ ہمارا پلین کریش ہو گیا تھا اور اس کے بعد تم کومہ میں چلے گئے تھے وہ پوست ہے کہ میری موم کہیں اس کی موم دراصل مر چکی ہے اور نینڈو ایبا سن کر بہت دکھی ہو جاتا ہے لیکن اسے کہا جاتا ہے کہ تمہاری بہن سزینہ اب بھی زندہ ہے وہ بہت بری طرح سے زخمی ہے اور اسے تمہاری ضرورت ہے نینڈو اسی حالت میں اٹھ کر اپنی بہن کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں واپس آ گیا ہوں تمہیں کوئی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دراصل یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ زخمی ہو چاہے وہ ٹھیک ہو وہ سب کی سب پریشان ہیں وہ ڈرے ہوئیں ٹھنڈ کسی سے بھی یہاں پر برداشت نہیں ہو رہی لیکن ان کی پریشانی زیادہ وقت تک نہیں رہتی انہیں بہار ایک ہیلیکاپٹر کی آواز سنائی دیتی ہے جو انہی کے بغل میں اڑ رہا ہوتا ہے اور یہ دیکھ کر وہ سب کے سب بہت خوش ہو جاتے ہیں وہ سے ہاتھ ہلاتے ہیں اسے آواز لگاتے ہیں اور وہ ان کی طرف سے گھوم کر نکل جاتا ہے اور یہ سب سمجھ جاتے ہیں کہ اب اگلی صبح یہاں پر ہیلیکاپٹر آئیں گے اور ان سب کو یہاں سے لے جائیں گے اور رات کو سونے سے پہلے ان کے پاس جتنے بھی چوکلیٹ سوتی ہیں یہ لگ بھگ سب کی سب کھا جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگلی صبح ہیلیکاپٹر آ کر انہیں یہاں سے لے جائیں گے اسی لئے سب انجوائی کر رہے ہوتے ہیں اور صبح ہونے کے ساتھ یہ سب کے سب باہر بیٹھ جاتے ہیں لیکن بہت وقت بیٹنے کے بعد بھی انہیں بچانے کے لئے یہاں پر کوئی نہیں آتا اور اب شام ہونے والی ہے دراصل اس ہیلیکاپٹر نے انہیں دیکھا ہی نہیں ہوتا اور شام ہونے کے بعد انٹونیو سب کو راشن باٹنا چاہتا ہے جو بھی ان کے پاس چوکلیٹس ہوتی ہے اور جب وہ اس باکس کو کھولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس میں چوکلیٹس ہے ہی نہیں دراصل رات کو جب سب نے چوکلیٹس کھائی تھی تو وہ سو رہا تھا اور اس بات سے ان سب کے بیچ میں انٹونیو کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے لیکن اب کچھ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ راشن ختم ہو چکا ہے اور اگر انہیں یہاں سے بچ کر جانا ہے تو انہیں پلین کی ٹیل کو جو ٹوٹ کر پلین سے الگ ہو چکی ہے اور جو بہت اچائی پر گری ہوئی ہے انہیں وہاں تک پہنچنا ہوگا تاکہ وہاں سے بیٹریز لے کر آ سکیں اور اپنی لوکیشن کے بارے میں بتا سکیں اسی لئے ان میں سے پانچ لوگ اس طرف نکل پڑتے ہیں یہ سب کے سب بھوکے ہیں لیکن ان کے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں ہے اور جب یہ اس طرح بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک جگہ برف دھر جاتی ہے اور نیچے بہت گہری کھائی ہوتی ہے اس کھائی میں گرنے والا ہوتا ہے لیکن ایک کے بعد ایک کے چاروں کود کر اسے پکڑ لیتے ہیں اور کسی طرح سے اسے اوپر کھینچ لیتے ہیں اور یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہاں سے آگے جانا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ رات بھی ہونے والی ہے یہ سردیوں کا وقت ہے جب راتیں بہت لمبی اور دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں اسی لیے سب کے سب واپس وہیں پر آ جاتے ہیں جہاں پر باقی لوگ ہیں اور یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہاں سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے یہ سب کے سب پلین کے ٹوٹے ہوئے اس حصے کے اندر رات بٹاتے ہیں جو کریش ہوا ہے نہیں تو تھنڈ سے کب کے مر چکے ہوتے ہیں اگلی صبح انہی میں سے ایک ریڈیو پر سنتا ہے کہ ان کو ڈھونڈنا اب بند کر دیا گیا ہے کیونکہ سرکار کو لگتا ہے کہ ان میں سے اب کوئی بھی نہیں بچا اور اس بات سے یہ سب کے سب ہتاش ہو جاتے ہیں اسی رات کو نینڈو جو کی کومہ میں چلا گیا تھا اس کی بہن سوزین جو کی بہت زیادہ زخمی ہے اس کی مرتی ہو جاتی ہے لیکن سب سے وہ کہتا ہے کہ میں آج پوری رات اپنی بہن کو اپنے گلے لگا کر رکھنا چاہتا ہوں کل صبح ہم اسے دفنا دیں گی نینڈو نے اس ایکسیڈنٹ میں اپنی موم کو اور اپنی بہن کو کھو دیا ہے وہ پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے اور نو دن بیچ جانے کے بعد اب باقی لوگ بھی ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں نینڈو کہتا ہے کہ ہمیں بہار جو مرد ہے انہیں کھانا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس کھانا ختم ہو چکا ہے ہماری کھوج بند کر دی گئی ہے اور ہمیں اب یہاں پر کب تک رہنا ہوگا ہمیں کچھ پتا نہیں ہے اسی لئے ہمیں انرجی کی ضرورت ہے تاکہ ہم خود یہاں سے نکل سکیں لیکن نینڈو کے اس بات سے کوئی بھی سہمت نہیں ہوتا پر اگلے دن جب سب بھی ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تب ہی انہی میں سے ایک جس کا نام روبرٹ کینیسہ ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا اگر میں مر جاتا ہوں تو تم میرے شریر کو کھا لینا تاکہ تمہاری زندگی بچ جائے اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں بھود بند کر تم سب کو مار ڈالوں گا اس بات پر سب ہستے ہیں لیکن ایک ایک کر کے سب یہی بات کہتے ہیں یعنی کہ اگر کوئی بھی مرتا ہے تو جو زندہ لوگ ہیں وہ اس کے شریر کو کھا لیں گے تاکہ ان کی زندگی بس سکے اور اگلی صبح جب یہ سب کے سب باہر ہوتے ہیں یہ سب کے سب بھوکے ہیں انہوں نے پسلے دس دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا اور یہ جانتے ہیں کہ اگر انہیں کھانا نہیں ملا تو ان سب کی مرتی ہو جائے گی اور کھانا ان کے سامنے ہی پڑا یعنی کہ وہاں پر کافی سارے مرت شریر ہیں لیکن یہ ایسا نہیں کرنا چاہتے ان میں سے کہتا ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم انسان نہیں رہیں گے لیکن تب ہی کہنے سے آگے بڑھتا ہے اور وہ ان مرت شریروں میں سے ایک کے شریر سے ماس کا ایک ٹکڑا نکال کر کھا لیتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ایک کر کے ایسا ہی کرتے ہیں انہیں ایسا کرنا پڑتا ہے حالکہ ایسا کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا یہ ان سب کی زندگی کا سب سے مشکل وقت ہے ایک انسان ہو کر انہیں دوسرے انسان کو کھانا پڑ رہا ہے تاکہ یہ زندہ رہ سکیں اور ایسا کرنے میں سب سے زیادہ دکھ نینڈو کو ہوتا ہے وہ اندر آ کر رونا شروع کر دیتا ہے کیونکہ ان شریروں میں دو شریر اس کے پریوار کی ہیں ایک اس کی بہن اور ایک اس کی موم کا لیکن وہ جانتا ہے کہ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو یہ سب کے سب مارے جائیں گے اب ان سب کے اندر انرجی آ گئی ہے کیونکہ انہوں نے بہت وقت کے بعد کچھ کھایا ہے اسی لئے تیہ کرتے ہیں کہ ایک بار پھر سے یہ پلین کی ٹیل کو جو یہاں سے بہت دور کہیں پر گری ہے اسے ڈھونڈ نکلے جائیں گے تاکہ اس سے وہ بیٹری لا سکے اور پائلٹ کا جو کمیونکیشن سسٹم ہوتا ہے اس سے میسج بھیج سکیں کہ ابھی بھی یہ زندہ ہے اور انہیں مدد کی ضرورت ہے اور ایک دن کا پورا سفر تیہ کرنے کے بعد یہ تین لوگ جو بیٹریز لینے کے لئے گئے ہیں یہ رات کو ایک جگہ بیٹھ کر سونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہاں پر بہت تھنڈ ہوتی ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو ان میں سے ایک بولتا ہے کیا ہم ابھی بھی زندہ ہیں ان کے پورے شریر پر برف جم گئی ہوتی ہے اب یہ آگے کا سفر تیہ کرتے ہیں اور یہ اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ٹیل ٹوٹنے کے بعد ان کے پلین سے کافی سارا سامان گر گیا تھا اور ساتھی ساتھ کچھ آدمی بھی گر گئے تھے اور یہاں پر وہ سب لوگ مرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن سامان میں انہیں کچھ چوکلیٹس بھی ملتی ہے جس سے انہیں بہت خوشی ہوتی ہے لیکن اب یہ آگے کا سفر تیہ نہیں کر سکتے کیونکہ اگر رات کو انہیں یہاں پر رکنا پڑا تو یہ تینوں کے تینوں تھنڈ سے مر جائیں گے اسی لئے سب واپس آ جاتے ہیں اور واپس آنے کے بعد یہ ایک رن نیتی بناتے ہیں یہ کہتے ہیں ہمیں دوبارہ جانا ہوگا ہمیں ٹیل تک پہنچنا ہوگا لیکن اس بار جو بھی جائے گا وہ زیادہ گرم کپڑے پہن کے جائے گا اور ساتھی ساتھ اپنے ساتھ کچھ کھانے کے لیے بھی لے جائے گا یہاں پر پلین کے ٹکڑے کے اندر جہاں پر یہ سب کے سب سوتے ہیں جہاں پر یہ رات بٹاتے ہیں وہاں پر یہ اپنے بچے وے سامان سے آگ بھی جلاتے ہیں اور آگ جلانے کے لیے ان کے پاس جو ان کے ڈالرز ہوتے ہیں وہ بھی انہیں جلانے پڑتے ہیں اور یہاں پر انہیں اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اس دنیا میں ان سب چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب قدرت اپنا کہر بڑھ ساتھی ہے تو اس کے سامنے انسان کی کوئی بھی بسات نہیں ہوتی یہاں پر جو کالیٹوز ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے ایشور ہمارے ساتھ ہیں اسی لئے ہم اب تک زندہ ہیں وہ کسی نہ کسی روپ میں ہماری مدد کر رہے ہیں اب رات کو یہ سب سو جاتے ہیں اور تب ہی انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کی طرف کچھ آ رہا ہے دراصل ان کے پلین کا جو حصہ جس کے اندر اس سب ہیں وہ پوری طرح سے وائبریٹ ہو رہا ہوتا ہے دراصل اوپر چوٹی پر سنو سلائٹ ہوا ہوتا ہے اور وہ ساری کی ساری سنو ان کی طرف طوفان کی طرح ایک چٹان کی طرح بڑھ رہی ہوتی ہے اور وہ ان کے پلین کے ٹکڑے سے ٹکڑاتی ہے اور اندر بھی بہت ساری برف چلی جاتی ہے جس سے کئی لوگ اس برف کے نیچے بھی دب جاتے ہیں یہ باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بھار طوفان چل رہا ہوتا ہے بھار نہیں آسکتے اور ان کا پورا کا پورا پلین کا ٹکڑا برف کے نیچے دفن ہو جاتا ہے اور اگلے کئی دنوں تک طوفان چلتا رہتا ہے اور جب طوفان پوری طرح سے تھم جاتا ہے تو بڑی مشکل سے برف کو کھوٹ کر کچھ لوگ باہر نکلتے ہیں باہر کارلی ٹوز بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو آج کئی دنوں کے بعد سورج نکلے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ایشور ہمارا ساتھ دے رہے ہم سب کے سب بچ جائیں گے حالانکہ اس حادثے میں آٹھ اور لوگوں کی مرتی ہو چکی ہوتی ہے اب سب کے سب باہر نکل جاتے ہیں اور وہ اپنے پلین کے ٹکڑے کے چاروں طرف سے برف بھی ہٹا دیتے ہیں انہیں آج یہاں پر پورے پچاس دن ہو چکے ہیں اور پچاس دنوں کے بعد یہاں پر سردیوں کا موسم بھی کچھ کم ہو گیا ہے یعنی کہ اب راتی چھوٹی اور دن لمبے ہوں گے اور سب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک بار پھر سے یہ پلین کی ٹیل کو جو ٹوٹا ہوا حصہ ہے اسے ڈھونڈ نکلے جائیں گے کیونکہ انہیں کسی بھی حالت میں بیٹریز چاہیے اور یہ ایک ٹیم تیار کرتے ہیں ان کے لئے کھانے کے لئے بھی کچھ سامان رکھ دیتے ہیں اور ان کا اس بار یہ پلین ہوتا ہے کہ اگر انہیں پلین کا دوسرا حصہ نہیں ملا بیٹریز نہیں ملی تو یہ واپس نہیں آئیں گے بلکہ آگے سفر پر نکل جائیں گے اور ان پہاڑی درنوں سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے اور اب ان میں سے تین لوگ بیٹریز کو دھونڈنے کے لئے نکل پڑتے ہیں لیکن کچھ ہی گھنٹوں کے سفر کے بعد انہیں پلین کا وہ حصہ مل جاتا ہے ساتھی ساتھ انہیں یہاں پر کپڑے سامان اور کھانے کے لئے چوکلیٹس بھی ملتی جس سے سب بہت خوش ہوتے ہیں اور ساتھی ساتھ انہیں بیٹری بھی مل جاتی جو کہ بہت ہیوی ہوتی ہے یہ اسے اٹھا کر واپس نہیں لے جا سکتے اسی لئے یہ اس آدمی کو جو وائرز جوڑ کر ریڈیو کو آن کر سکتا ہے واپس جا کر اسے اس جگہ پر دوبارہ لے آتے ہیں کیونکہ پلین کا دوسرا حصہ ان سے بہت زیادہ دور نہیں ہوتا وہ صرف تین گھنٹے کی دوری پر ہوتا ہے لیکن بہت کوشش کرنے کے بعد بھی ریڈیو آن نہیں ہوتا اور اب نینڈو کہتا ہے کہ ہمیں ان پہاڑی دروں سے باہر نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن اس کی بات کوئی نہیں مانتا اور یہ چاروں کے چاروں واپس اپنی اسی جگہ پر آ جاتے ہیں حالکہ توفان بھی شروع ہو جاتا ہے اور انہیں واپس آنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے اور اب نینڈو چاہتا ہے کہ ہم کسی بھی قیمت پر یہاں سے نکلیں اسی لئے وہ یہاں پر سلیپنگ بیگز بھی بناتا ہے اور جب انہیں اس جگہ پر پورے اکسٹ دن ہو جاتے ہیں تو نینڈو کہتا ہے کہ اب ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے اور نینڈو اور اس کی دو ساتھی جن کا نام کینیسا اور انٹونیو ہے وہ اس کے ساتھ سفر میں چلنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور جب وہ یہاں سے جارے ہوتے تو ان کے پاس کارلی ٹوز آتا ہے کارلی ٹوز وہی ہے جو یہ پوری کہانی سنا رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کل رات کو میں نے سپنا دیکھا تھا اور میں نے دیکھا تم ہری ہری گھاٹیوں میں پہنچ چکے ہو تم چنتہ مت کرو تمہیں یہاں سے نکلنے کا راستہ ضرور ملے گا اور یہ تینوں کی تینوں یہاں سے نکل جاتے ہیں اور اور جب یہ چاروں طرف نظر گھوماتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کے علاوہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا یہ دیکھتے ہیں کہ کینیسا پہاڑ پر ہی لیٹ جاتا ہے وہ پوری طرح سے ہار چکا ہے وہ کہتا ہے کہ اب ہم نہیں بس سکتے ہم کہیں نہیں جا سکتے لیکن نینڈو سے بولتا ہے کہ ان دو پہاڑوں کی بیچ میں مجھے برف نہیں دیکھتی ضرور وہاں پر ایک ہری گھاٹی ہوگی کینیسا کہتا ہے کہ وہ ہم سے لگ بھگ پچاس میل دور ہے اور اتنا لمبا چلنے سے پہلے ہم مر جائیں گے کیونکہ پہاڑوں پر پچاس میل چلنا بہت بڑی بات ہے اور وہ بھی تب جب یہ پہلے تھک چکے ہیں لیکن نینڈو ہار نہیں مانتا وہ کہتا ہے کہ ستر دنوں تک ہم نے ہار نہیں مانی اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اوپر والا ہماری پرکشہ لے رہے اور جب ہم ہم حمد کر کے اس پرکشہ میں پاس ہو جائیں گے اس سچویشن سے نکل جائیں گے تو سالوں بعد ہمیں اپنے آپ پر گرب ہوگا میں زندہ رہنا چاہتا ہوں اور میں اس کے لئے کچھ بھی کروں گا وہ کہتا ہے کہ ہم انٹونیو کو واپس بھیج دیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس زیادہ راشن بچے اور وہ ایسے ہی کرتے ہیں وہ انٹونیو کو واپس بھیج دیتے ہیں اور اب یہ دونوں اپنے مشکل سفر پر نکل پڑتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اس میں ان کی جان بھی جا سکتی ہے اور بارہ دنوں تک لگاتر ان پہاڑوں پر چلنے کے بعد یہ ان برفیلی پہاڑیوں سے نکل جاتے ہیں اور ان کے سامنے ایک سندر ہری گھاٹی ہوتی ہے جہاں پر ندیہ ہیں اور یہاں پر لوگ بھی ہیں وہی دوسری طرف یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ سبھی لوگ جو ابھی بھی پہاڑوں پر فسے ہوئیں وہ اب ہمت ہار چکے ہیں کیونکہ یہاں پر انہیں کئی دن ہو چکے ان کا راشن ختم ہو چکا ان کے شریر میں شکتی نہیں ہے اور جب سب کے سب ہتاش ہوتے ہیں تب ہی انہیں ہیلیکوپٹرز کی آواز آتی اور جب یہ باہر جاتے ہیں تو وہاں پہ آمی کے ہیلیکوپٹرز انہیں بچانے کے لئے آگئے ہوتے ہیں جس میں نینڈو اور اس کا دوست بھی بیٹھا ہوتا ہے اور یہ ہیلیکوپٹرز کو دیکھ کر سب کے سب ناچنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اب ان کی زندگی بچ چکی ہے اور اب کہانی پریزنٹ میں آتی ہے جہاں پر کارلیٹوز یہ کہانی سنا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ہماری ٹیم وہاں پر واپس گئی اور وہاں پر جتنی بھی ڈیڈ باڈیز بچی تھی ہم سب نے انہیں وہاں پر دفنایا اور ان کی یاد میں وہاں پر ایک کروس بھی لگایا اور انت میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انیس سو بہتر کی اس سچی گھٹنا میں انتیس لوگ مارے گئے تھے اور کیول سونا ہی اس میں بس سکے اور اس گھٹنا کو کبھی بھی کوئی بھلا نہیں پایا اس کہانی سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی کسی کا بھی وقت بدل سکتا ہے اسے ہم کنٹرول نہیں کر سکتے لیکن ایک چیز کو ہم اپنی زندگی میں کنٹرول کر سکتے ہیں اور وہ ہے ہماری ہمت اگر نینڈو ہمت ہار گیا ہوتا وہ آگے نہیں بڑھتا تو یہ سارے کے سارے لوگ ہمیشہ کے لئے یہی برف میں دفن ہو جاتے لیکن اس کی پوزیٹیف تھنکنگ نے اس کی ہمت نے نہ صرف اس کی جان بچائی بلکہ یہاں پر جتنے باقی لوگ تھے ان سب کی بھی جان بچالی حالکہ اس درگھٹنا میں اس کی موم کی اور اس کی سسٹر کی ڈیتھ ہو گئی تھی لیکن اس نے اسے اپنی کمزوری نہیں بنائی بلکہ وہ ہمت کر کے آگے بڑھتا رہا تو یہ تھی پوری کہانی الائیو کی جو سن 1993 میں ریلیز ہوئی تھی اور آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 7.1 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئے ہوگی